اسلام علیکم ناظرین انٹریک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کینیڈا کا یوکرین میں انسانی ہمدردی کی کوششوں کے لیے پنڈنگ بڑھانے کا اعلان ٹروڈو کا کہنا ہے کہ روسی صدر اس جنگ میں ہار جائیں گے کینیڈا نے یوکرین کی نو فلائی زون کی درخواست کو مسترد کر دیا روس آرکیٹک بیسز پر دوبارہ قبضہ کر رہا ہے کینیڈین ڈیفینس چیف کی وارننگ ڈیفینس چیف کا کہنا ہے تھا کہ کینیڈین فارس کو طویل کھیل کھیلنے پر غور کرنے کی ضرورت ہے آنے والے وقتوں میں روس کے خطرے کو رد نہیں کیا جا سکتا ٹرنٹوم اس ویکنڈ پر شدید برفباری کا امکان انوائمنگ کینیڈا کا کہنا ہے کہ شہر میں پانچ سینٹی میٹر تک برف پر سکتی ہے منیٹوبا میں شدید برفباری کے سبب ہائی ویس کو بند کر دیا گیا یوکرین جنگ پیوتین کا عالمی کمپنیوں کے احساس سے منجمن کرنے پر خور احساسوں کو کنٹرول کرنے کے لیے انتظام مطارف کر آیا جانا چاہیے تین درجن سے زائد بنالق فارمنگ کمپنیوں کا روس میں آپریشنز کم یا موطل کرنے کا اعلان یوکرین میں با لوجیکل لیبورٹریز کنکشاف امریکہ نے اعتراف کر لیا یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ روس نے یوکرین پر کیمیائی حملے کی تیاری کا غلط الزام آئیت کیا یوکرین بڑے بیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتیار تیار نہیں کر رہا ہے ترکی میں روس اور یوکرین کے معبین مذاکرات ناکام کیف پر قبضے کے لیے شدید لڑائی جاری خارکیف سومی اور ماریو پول سمیت دیگر شہروں میں بمباری کا سلسلہ جاری یوکرین کی صرحت کے بلکل قریب امریکہ اور رومانیہ کی جنگی مشکے شروع ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 ایک ڈاب دی انہیں دن بھر کی اینرڈی اور پورا دن رکھے ان کو ایکٹیو نیچرلی ایک ڈوز اسے لہتر ایمیونیٹی ایک ڈوز اسے سب فٹ رہے آل دے لانگ نیچرلی گرینش نیچرل ہیلک ہیلک ہیلکی لیوینگ فیمیلی مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی قریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے کہا ہے کہ ولادہ میر پیوتین یوکرین کے خلاف اپنی جنگ میں ہار جائیں گے کنیڈا نے تنازم انسانی ہمدردی کی کوشش کے لیے مزید فنڈی کا اعلان کیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے کہا ہے کہ ولادہ میر پیوتین یوکرین کے خلاف اپنی جنگ میں ہار جائیں گے کینیڈا نے تنازم انسانی ہمدردی کی کوششوں کے لیے مزید فنڈنگ کا اعلان کیا ہے کینیڈین وزیراعظم نے پولینڈ کے صدر کے حامرہ ایک نیوز کانفرنس میں روسی صدر کو تنقید کا نشانہ بنایا یہ ان کے یورپ میں ایک ہفتے طویل سفر کا آخری پڑاؤ تھا جہاں انہوں نے یوکرین پر روس کے حملے پر باتچیت کے لیے اتحادیوں سے ملاقات کی ٹروڈو نے کہا ولادر میں پیوتن نے خوف نہ خلطی کی ہے اور وہ یہ جنگ ہارنے والے ہیں کینیڈین وزیراعظم جیسٹن ٹروڈو نے روس کے یوکرین پر حملے کے بعد نو فلائی زون کے لیے یوکرینی صدر کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے کینیڈین وزیراعظم جیسٹن ٹروڈو نے ایک انٹرویو کے دوران تزدیق کی کہ زیلنسکی نے جمعیرات کو فون کال کے دوران ان سے براہ راز یوکرین پر نو فلائی زون نافذ کرنے کو کہا تھا کینیڈین وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہم حمایت کے لیے بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم روسی تیاروں کو مال کرانے کے لیے نیٹو کے تیاریں یوکرین بھیجتے ہیں تو جنگ کے بڑھنے کا خطرہ نیٹو کے براہ راز تنازے میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور ہم سب کچھ کر رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں جیسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ولادر میں پیوٹن یوکرین کے خلاف اپنی جنگ میں ہار جائیں گے جبکہ کینیڈا نے تنازے میں انسانی ہمدردی کی کوششوں کے لیے مزید پنٹنگ کی اوٹاوا کینیڈین ریڈ کراوس کی یوکرین یومنٹیرین کرائیسس اپیل کے لیے اپنی اتیا کی رقم میں بھی اضافہ کر رہا ہے اور تیس میلین ڈالر تک کے اتیاں کا وعدہ کر رہا ہے فروڈو نے کہا کہ حکومت نے اصل میں دس میلین ڈالر تک کا وعدہ کیا تھا کینیڈا کی ڈیفینس چیف کا کہنا ہے کہ ملک کے آرکیٹک خطے کی حفاظت مسلح فوج کے لیے ایک اہم ترجیح ہے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ روس نے اپنے شمال بید میں سرد جنگ کے چھوڑے ہوئے اڈو پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کی دفاعی سربراہ کا کہنا ہے کہ ملک کے آرکیٹک خطے کی حفاظت مسلح فوج کے لیے ایک اہم ترجیح ہے انتباہ دیتے ہوئے کہ روس نے اپنے شمال بید میں سرد جنگ کے چھوڑے ہوئے اڈو پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے اوٹاوا میں ایک دفاعی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جرنل وین آئر نے کہا کہ نیٹو کے شمال حصے کا دفاع کینیڈا کی فوج کے لیے خاصی اہمیت رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ کینیڈا کا آرکیٹک اپنی کم آبادی اور بنیادی دھانچے کی کمی کی وجہ سے ممکنہ طور پر کمزور ہے ان کا کہنا تھا کہ کینیڈین فوج کو طویل کھیل پر غور کرنے اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ روس دنیا میں اور کیا کر رہا ہے جرنل نے کہا کہ کینیڈا کی مسلح افواج کو ہماگیر ہونی کی ضرورت ہے اور مستقبل کے خطرات کے لیے منصوبہ بندی کرنے کے ساتھ ساتھ نئے بھرتی کرنے والوں کو راخب کرنے کے لیے فوجی ثقافت کے پہلوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ڈیفنس چیف کا کہنا تھا کہ کینیڈا کی فوج اپنی سرزمین کے سب سے دور تک کے علاقے میں انتہائی حالات میں لڑ سکتی ہے اور کام کر سکتی ہے ایک روک کے طور پر کام کرتی ہے اور جہریت کرنے والوں کو دو بار سوچنے پر مجبور کر سکتی ہے آئیو نے کہا کہ شمال سے کینیڈا کے آرکیٹک میں روسی مداخلت کا خطرہ اس وقت بہت کم ہے لیکن جرنل نے کہا کہ آنے والی دہائیوں میں اسے رد نہیں کیا جا سکتا ٹرونٹو کے شہری ایک بار پھر شدید سردی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اس ویکنڈ پر شہر میں توفانی برفباری کا امکان ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ٹرونٹو کے شہری ایک بار پھر شدید سردی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اس ویکنڈ پر شہر میں توفانی برفباری کا امکان ہے موسم سرما کا ایک بڑا توفان اس وقت آنٹیریو اور کیوبائک کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں مارچ کے آغاز میں سفر کے کچھ منصوبے ممکنہ طور پر برفباری برفباری اور دیگر موسم سرما کی لذتوں سے گم ہو جائیں گے دوسری جانب منی ٹوبا میں شدید برفباری کے سبب ہائی ویس کو بند کر دیا گیا ہے جمعے کی رات سے شروع ہونے والا ہلکی برفباری کا سلسلہ ہفتے کے روز تیز ہو جائے گا ماہرین موسمیات کے مطابق ٹرونٹو کو بدتری نصرات سے بچایا جانا چاہیے جی ٹی اے میں مجموع طور پر تقریباً پانچ سنٹی میٹر برک جمع ہونے کی توقع ہے یہ نظام مبینہ طور پر معمول سے تھوڑا زیادہ پیچیدہ ہے اور کسی بھی سمت میں ہل سکتا ہے جس سے اس خطے میں سردیوں کا موسم واپس آ جائے گا انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق ہفتے کو درجہ حرارت منفید دس سنٹی گریڈ اور ازوار کو کم سے کم منفید دو سنٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا شہر میں سردی کا سلسلہ آئندہ چند روز تک جاری رہے گا روسی صدر ولادر میر پیوتن نے ملک میں غیر ملکی کمپنیوں کی جانب سے اپنے آپریشنز معطل کرنے کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا اندیا دے دیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں روسی صدر ولادر میر پیوتن نے ملک میں غیر ملکی کمپنیوں کی جانب سے اپنے آپریشنز معطل کرنے کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا اندیا دے دیا ہے عالمی میڈیا کے مطابق روس کے یوکرین میں فوجی آپریشن شروع کرنے کے بعد بہت سی بین الاقوامی کمپنیوں نے روسی مارکٹ سے بے دخل ہونا شروع کر دیا ہے روس میں تین درجن سے زائد بین الاقوامی کمپنیوں نے ملک میں اپنے آپریشنز کو کم کرنے یا معتل کرنے کا اعلان کیا ہے جن میں فضائی اور آٹو مینیفیکچرز، ٹیک اور توانائی کمپنیاں شامل ہیں روسی ایوان بالا کی آئینی قانون سازی کی کمیٹی کے چیئرمن آندرے کلیشاس نے سرکاری میڈیا اسپوتنک کو بتایا کہ روس میں اپنی خدمات موتل یا ختم کرنے والی غیر ملکی کمپیوں کے اساسے منجمت کیے جا سکتے ہیں اور املاق کے حقوق کو محدود کیا جا سکتا ہے اس صورتحال پر تفسرہ کرتے ہوئے روسی صدر کا کہنا تھا کہ ان کے اساسوں کو کنٹرول کرنے کے لیے انتظام مطارف کرایا جانا چاہیے اور ایسا کرنے کے لیے کافی قانونی طریقے کار موجود ہیں واضح رہے کہ 24 فروری کو ماسکو کے خصوصی فوجی آپریشن کے آغاز کے بعد سے تقریباً 310 غر ملکی کمپیوں نے روس میں اپنی کاروانیاں موتل ختم یا محدود کر دی ہیں یوکرین میں بائیولوجیکل لیبارٹریز کی موجودگی کا انکشاف ہوا اور امریکہ نے بھی ان تنصیبات کا اعتراف کر لیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں یوکرین میں بائیولوجیکل لیبارٹریز کی موجودگی کا انکشاف ہوا اور امریکہ نے بھی ان تنصیبات کا اعتراف کر لیا ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹ سے مطابق امریکی سینٹ کی فورن ریلیشن کمیٹی میں بریفنگ کے دوران سینٹر نے سوال اٹھایا کیا یوکرین کے پاس کیمیائی اور بائیولوجیکل ہتھیار موجود ہیں جس پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی انڈرس سیکریٹری ویکٹوریا نولینڈ نے جواب دیا کہ وہاں بائیولوجیکل ریسرچ فیسلیٹی موجود ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ روسی افواج ان تنصیبات پر قبضے کی کوشش کر رہے ہیں ہم یوکرینی حکام کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ بائیولوجیکل تحقیقاتی مواد روسی افواج کے ہاتھ نہ لگے اس سے قبل روس نے یوکرین میں بائیولوجیکل ہتھیاروں کی مبینہ تیاری کے لیے بائیولائب کی موجودگی کا انکشاف کیا تھا یوکرین کے صدر ولادر میرزیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس کی جانب سے یوکرین پر کیمیائی حملے کی تیاری کے الزمات تشویشناک ہیں یوکرین کے صدر ولادر میرزیلنسکی نے ویڈیو بیان میں کہا روس کے یوکرین پر مبینہ طور پر کیمیائی حملے کی تیاریوں کے الزمات خوفزدہ کرنے والے ہیں کیونکہ روس کسی بھی بڑی کاروائی سے پہلے الزامات آئیت کرتا ہے یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ کیا ان الزامات کی آرم روس یوکرین کے خلاف ایمونیا یا فاس فورس استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یوکرین کی سرزمین پر کیمیا یا کسی بھی قسم کے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار تیار نہیں ہو رہے دوسری جانب امریکہ نے روس کی جانب سے یوکرین پر کیمیای ہتھیاروں کے استعمال سے مطالق الزامات کو مزہ کا خیص قرار دیا ہے روس کا یوکرین پر حملہ تیسرے ہفتے میں داخل ہو گیا ترکی میں مذاکرات کی ناکامی کے بعد روس نے یوکرین کے شہروں پر حملے تیز کر دیئے در حکومت کیف پر قبضے کے لیے شدید لڑائی جاری ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں روس کا یوکرین پر حملہ تیسرے ہفتے میں داخل ہو گیا ترکی میں مذاکرات کی ناکامی کے بعد روس نے یوکرین کے شہروں پر حملے تیز کر دیئے دار الحکومت کیف پر قبضے کے لیے شدید لڑائی جاری ہے روسی فوج نے کیف کے گرد گھیرہ مسید تنگ کرتے ہوئے نواہی قصبے بوچہ کا کنٹرول حاصل کر دیا شہر کے باہر روسی اور یوکرینی فورسز میں شدید لڑائی جاری ہے یوکرینی فوجیوں نے روس کے متعدد ٹینک تباہ کر دیئے اگوان جنگ میں فیصلہ کو ندہ کرنے والے سٹنگز میزائل سے روسی ہیلیکاپٹر بھی مار گرائیا ادھر خرکیف سومی اور ماریبول سمیت دیگر شہروں میں بمباری کا سلسلہ جواری ہے ترکی میں روسی اور یوکرینی وزرائی خارجہ میں مذاکرات بے نتیجہ رہنے کے بعد انخلاقہ عمل مزید تیز ہو گیا روس نے اعلان کیا ہے کہ شہریوں کو روس جانے کے لیے روز انسانی رہداری مہیا کی جائے گی یوکرین میں پاکستانی ٹور آپریٹر موظم خان نے دوہزار پانس سو بھارتی طلبہ کی بھوک اور سخت سردی میں مدد کی انہیں پانس سو ڈالر کے بجائے بیس سے تیس ڈالر میں بارڈر پر پہنچایا اور سب کے دل جیت لیے ادھر یوکرین کی سرعت کے بلکل قریب امریکہ اور رومانیہ کی جنگی مشکیں شروع ہو گئی ہیں تاہم وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ تیسری جنگ عظیم کو روکنے کے لیے روس کے خلاف یوکرین میں اپنی پوجھ نہیں اتارے گا ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹ